اگر میں آپ سکا ہوں کہ ہماری زمین پر ستنا دنوں میں ہی ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیسا لگے گا تب آپ کی عمر کتنی ہوگی شاید ویڈیو دیکھنے والے سبی لوگوں کی عمر دھائی سو سال سے بھی زیادہ ہوگی لیکن ہماری زمین پر تو تین سو پینسٹھ دنوں میں ہی ایک سال مکمل ہوتا ہے پھر میں ستنا دنوں والی بات کیوں کر رہا ہوں ناظرین دراصل ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسے پلینٹ کو کھوش نکالا ہے جو ستنا دنوں میں اپنے سورج کا ایک چکر لگاتا ہے مطلب زمین کے تین سو پینسٹھ دن اس پلینٹ کے ستنا دنوں کے برابر ہیں لیکن میں نے اس پلینٹ کو زمین کے ساتھ کمپیئر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی بہت ساری خصوصیات زمین سے ملتی جلتی ہیں اور یہاں پر انسانوں کے بسنے کے بہت زیادہ چانسز بھی ہیں اس ویڈیو کے آخر تک میں آپ کو اس پلینٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن دے دوں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس پلینٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کا نام ہے کیپلر 1649C اس میں ایک شوکنگ فیکٹ یہ ہے کہ اسے ایکسیڈنٹلی ڈسکور کیا گیا تھا اسے کیپلر نامی ایک ٹیلیسکوپ سے کھو جا گیا تھا اور اسے اس وقت کھو جا گیا تھا جب کیپلر نامی ٹیلیسکوپ کا فیول بلکل ختم ہونے والا تھا 30 اکتوبر 2018 کو اس ٹیلیسکوپ کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس میں موجود ڈیٹا ناسا کے پاس موجود ہے اور ریسینٹلی اس ڈیٹا کو دوبارہ سے دیکھا گیا تو اس پلینٹ کے بارے میں پتا چلا جس کا سائز ہماری زمین سے تھوڑا سا زیادہ ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس پلینٹ پر پانی ہماری زمین کی طرح ہی موجود ہے اور اس پلینٹ کا ٹمپریچر بھی ہماری زمین کے جیسا ہی ہے ہماری زمین پر جتنی روشنی پہنچتی ہے اس کا لگ بگ 75% اس پلینٹ پر پہنچتی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پلینٹ کا درجہ حرارت ہماری زمین سے ملتا جلتا ہی ہوگا لیکن اگر اس کے ستارے کے بارے میں بات کریں جس کا یہ چکل لگاتا ہے تو وہ ہمارے سورج جیسا بلکل بھی نہیں ہے کیپلر 1649 کی ایک ریڈ ڈراف سٹار کا چکل لگاتا ہے یہ سٹار ہمارے سورج کی نسبت بہت چھوٹا ہے اور ہیٹ بھی کم پروڈیوز کرتا ہے اس لئے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا اور جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اس پلینٹ کو اپنے ستارے کا چکل لگانے میں زمین کے 17 دنوں کے برابر وقت لگتا ہے سب سے امپورڈنٹ بات اس پلینٹ کا اور ہماری زمین کا فاصلہ ہے کیونکہ یہی چیز ہمارے لئے سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر کوئی اور پلینٹ ہماری زمین کے بہت پاس ہوتا ہے تو فیوچر میں وہاں پر انسانوں کا بسنا کافی زیادہ آسان ہو سکتا ہے دوستو ہماری زمین سے اس پلینٹ کی دوری تقریباً 300 لائٹ یئر کے آس پاس ہے مطلب اگر ہم زمین سے اس پلینٹ کی طرف ٹریول کریں جس سپیڈ سے روشنی ٹریول کرتی ہے تو اس حساب سے ہمیں 300 سال لگ جائیں گے وہاں پر بسنے کے لئے تو ناظرین اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہماری سپیڈ لائٹ جتنی ہوگی تب ہی ہم اس پلینٹ پر جا سکیں گے اور یہ سپیڈ حاصل کرنا آج کے دور میں تو ناممکن ہے کیونکہ روشنی ہر سیکنڈ میں 2,99,000 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے دوستو اسلام آباد سے کراچھے کا فاصلہ 1400 کلومیٹر ہے جہاں کار سے جانے میں ہمیں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا اور ادھر روشنی 24 گھنٹے کی جگہ صرف ایک سیکنڈ میں ہی اس سے 214 گناہ زیادہ دوری کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے تو اتنا کافی ہے آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہ زمین سے اس پلینٹ کا فاصلہ کتنا ہے دوستو اگر ہم اپنی ٹیکنولوجی کی بات کریں تو ہم نے اب تک سب سے تیز چلنے والی پروب نیو اوریزون کو بنایا ہے اور اس کی ہائیسٹ سپیڈ 84,000 کلومیٹر فی سیکنڈ نہیں بلکہ پر اور ہے تو اس حساب سے ہم آج کی دور میں تو اس پلینٹ پر کبھی نہیں جا پائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دور میں ہم اتنی زیادہ سپیڈ اچیو کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ کیا ہم اس پلینٹ پر جا پائیں گے یا پھر نہیں کومیٹ میں لازمیں بتائیے گا ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی اس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگے بان